کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ ازواج کے اپنے گھر تھے خوبی یاد رکھئے کوئی نہ کہے کہ یہ عائشہ کا گھر تھا یہ کسی کا گھر نہیں تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی گھر تھا یہ نہیں تھا کہ عائشہ کے ابے نے اس کو گھر لے کے دیا ہے محمد ہوا نسلی و نسلی مولا رسول نبی القریم الامین اما بعد مؤسس ناظرین و سامعین حسن اللہ یاری کہتا ہے ازواج رسول کے جو حجرے تھے بالخصوص ام المومین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کا جو حجرہ ہے کیا ان کی ملکیت تھا کسی سنی کتب کے اندر نہیں ہے کہ ازواج رسول کے حجرے ان کی ملکیت میں تھے تو آئیے میں اس میں کچھ روایات اور قرآن میں دید فرقان حمید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں حضرت ام المومین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ یہ سنی کتب ہے مسند امام احمد بن حنبل اور اس کے تمام رجال رجال البخاری جیسے امام بخاری جو سنت کے رجال ہیں وہی حضرت امام احمد بن حنبل کی اس مسند کے اس روایت کے رجال ہیں حضرت ام المومین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قالت وہ کہتی ہیں کنتو ادخلو بیٹی اللہ دفینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے اس گھر میں داخل ہوا کرتی تھی کہ جہان نبی پاک علیہ السلام مدفون تھے وینی وادی ان صحبی تو میں اپنے اوپر ڈپٹا ہول لیا کرتی تھی وَأَكُونُ اِنَّمَا هُوَا زَوْجِ وَأَبِي اور میں یہ کہتی تھی کہ یہ میرے شہر ہیں اور یہ میرے بابا ہیں شہر یعنی نبی پاک علیہ السلام اور بابا یعنی سینا صدیقی اکبر فَلَمَّا دُفِنَا عُمَرُ جب عمر مدفون ہوئے مَآہُمْ ان کے ساتھ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ اِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ سَيَابِ حَيَاً مِّنْ عُمَر تو میں خدا کی قسم نہیں اپنے گھر میں جاتی تھی مگر وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ سَيَابِ کہ میں بہت گوڑا پردہ کر لیا کرتی تھی سخت مضموط پردہ کرتی تھی حیان من عمر عمر کی حیاء کی وجہ سے اب یہاں حدیث کے الفاظ ہیں بَیْتِيَ اللَّذِينَ میرے گھر میں مدفون ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَیْتِيَا جو یعظ مِرَبَتَقَلِّم ہے تو حضرت ام المومین عشاء صدیقہ کا جو حجرہ تھا وہ ان کی ملکیت تھا اور اگر ان کی ملکیت نہ ہوتا تو میں شیعوں سے ہی پوچھتا ہوں تو میں یہ بتائیشی ہے سب مہرخین کے اس پر اتفاق ہے کہ جب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت امام علی مقامی محمد حسین کو ام المومین سیدہ عشاء صدیقہ کے پاس بھیجا اور کہا اگر نانی جان سے پوچھو اگر وہ اجازت دیں کہ میں اپنے نانا کے ساتھ مدفون ہونا چاہتا ہوں تو مجھے نانا کے ساتھ مدفون کر دینا اگر ام المومین عشاء صدیقہ کا وہ حجرہ تھا ہی نہیں وہ ان کی ملکیت تھا ہی نہیں تو اجازت مانگنے کی ضرورت کیا تھی ہاتھ و برہانہ کونکون تو صادقیں کرو اس سوال کو حل امام حسن مجتبہ کیوں اجازت مانگ رہے ہیں امام معصوم تبارے بقول دوسرے امام معصوم اجازت مانگ رہے ہیں اور تیسرے امام معصوم کو بھیجا جا رہا ہے اگر ان کی ملکیت تھا ہی نہیں تو کیوں وہ بھیج رہے ہیں اور کیوں حضرت امام عزین جا رہے ہیں اور جا کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے اس میرے بھائی حسن کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں دفن ہونے کی اجازت دیں اور آگے حضرت ام المومین سید عائشہ صدیقہ نے کہا میں حسن کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ اپنے نانا کے ساتھ مدفون ہو جائے یہ تو الگ بات ہے کہ مروانی جو تھے وہ آرے آگے اور انہوں نے حضرت امام حسن کو روضہ رسول میں مدفون نہ ہونے دیا لیکن اگر حضرت ام المومینین صدیقہ کائنات کا وہ حجرہ ملکیت ہی ہوتا ہی نہ تو امام حسن کیوں اجازت مانگ رہے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا یا نسان نبی اے نبی کی ازواج لستنہ کا اہد منمیسائی انتقیتنہ فلا تخدانا بالقول کہ تم دنیا بھر کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو اگر تم پرحیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا فیتمہ اللذی فی قلبہ مردم وکل لقول المعروفہ کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہ وہ لالچ نہ کرنے لگے اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا اور اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا ان کے گھر تھے تو اللہ تعالی بِيُوتِ كُنَّا کہہ رہا ہے اگر ان کے گھر تھے ہی نہیں اور ان کے گھر کیسے بنتے ہیں ملکیت سے بنتے ہیں ہبا سے بنتے ہیں اگر نبی پاک علی صاحب نے انہیں ہبا کیا ہی نہیں تھا تو اللہ رب العالمين وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا نہ کہتا بلکہ کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ الرسول کہ رسول کے گھر میں ٹھہری رہو بلکہ فرما رہا ہے کرنا فِي بِيُوتِ كُنَّا اے عزواجِ رسول تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو پتا چلا حجرہ ام المومنی شاہ صدیقہ انہیں کی ملکیت تھا حضرت زینب کی ملکیت بھی ایک حجرہ تھا حضرت سیدہ ام سلمہ کی ملکیت میں بھی ایک حجرہ تھا حضرت سیدہ سعودہ کی ملکیت میں بھی ایک حجرہ تھا علیہ ورز تمام عزواجِ رسول کے پاس ایک ایک حجرے تھے جو انہیں ہبا کیا گیا تھے اور انہیں قبضہ دیا گیا تھا وہاں وہ سکونت وہ رہیش تھی ان کی رہا کرتی تھی اور ہبا ماء قبضہ جو ہوتا ہے یہ وجوب ملکیت ثابت کرتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک ازواج کو ہبا کیا جو مالک منایا اب اس ملکیت کو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بیان کرتا ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ قُنَّا اے عزواجِ رسول اے عائشہ صدیقہ تم اپنے حجرے میں ٹھہرو اے حضرتِ سعودہ تم اپنے حجرے میں ٹھہرو اے زینِ بیو میں سلمہ اے ازواجِ رسول تم اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى وَعَقِمْنَا سَلَاةَ وَعَاتِينَ الزَّقَاةَ وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَى اور فرمایا پرانی جہلیت کی طرح زیب و زینت کا اضحاب مت کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة دیتے رہنا اور اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت بگاری میں رہنا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَا أَنكُمُ الرِّقصَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُ الْتَطْحِيرَاتِ کہ بیس اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر قسم کے گناہ کی میل شک اور نقص کی گرد دور کر دے اور تمہیں خوب تہارت سے نواز کر بلکل پاک صاحب سترا فرما دے یہ ازواج رسول کی بات ہو رہی ہے یہ آیتِ تدہیر بھی انہی کے بارے میں آئی ہے وَقَرْنَا فِي بِيُتِكُلْنَا قرآن کی اس نص سے معلوم ہوا کہ حجرہ ام المومین آئشہ صدیقہ ان کی اپنی ملکیت میں تھا تو وہ جس کو چاہیں اجازت دے دے انہوں نے اپنے بابا کو اجازت دی اور انہوں نے حضرت فاروق آزم کو وہاں دفن انہیں کی اجازت دیا یہاں حسن اللہ یعنی دیکھو اور مسئلہ کیا کہنے لگا جی اگر کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کا جو جائداد ہے اس کی قیمت عورت کو دیا جاتا ہے زوجہ کو دیا جاتا ہے کہ اگر مرد مر جائے تو اس مرد کی جو جائداد ہے اس کی قیمت عورت کو دی جاتی ہے مکان وغیرہ زمین نہیں دی جاتی جبکہ اللہ رب العالمین فرمایا اے مرد جو کچھ تم چھوڑ جاؤ تو انہیں پرابٹی چھوڑی اس پرابٹی میں سے انہیں چوتھا حصہ ملے گا تو انہیں کاروبار چھوڑا اس کاروبار میں انہیں حصہ ملے گا تو انہیں سونا چھوڑا سونے میں سے انہیں حصہ ملے گا چاندی چھوڑی چاندی میں سے انہیں حصہ ملے گا تو انہیں مکان چھوڑا مکان میں وہ حصہ پائیں گی یہاں اللہ رب العالمین رقم اور درم اور دینار کی تو بات ہی نہیں کی تو بیچ بچا کے جنابے والا انہیں پیسے دے دیئے جائیں ممہ ترکتم جو کچھ تم چھوڑ جاؤ اسی طرح آگے فرمایے وَإِن کَانَ لَكُمْ وَالَدُمْ فَالَهُنَّ سُمُنُو ممہ ترکتم اور اگر تم صاحبِ اولاد فوت ہوئے ہو تو پھر عورتیں جو کچھ تم چھوڑ جاؤ گے جو کچھ مکان سونا چاندی روپیہ جنیر زمین فیکٹری ان میں سے آٹھویں سا عورت کو ملے گا یہ تو بھی کہا کہ زمین وغیرہ میں سے کچھ بلے بس قیمت دی جائے گی زمین پلات وغیرہ انہیں نہیں دیے جائیں گے یہ قرآن مجید نے کہا ہے اپنی طرح سے کیوں قید لگاتا ہے تو ماظر اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عمل مومین سیدہ عشاء صدیقہ کے لیے حجرہ ثابت ہو حجرہ ان کی ملکیہ تھیر جائے جب حجرہ ان کی ملکیہ ٹھائرہ تو وہ جس کو اجازت دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے اجازت دے رہی ہیں اپنے بابا کو عزت فاروق اعظم کو اجازت دے رہی ہیں تو میرا جو مسئلہ ہے خصب حوالہ کہ وہ نجائز قبضہ ہوا ہے نجائز قبریں بنی ہیں وہ ثابت نہیں ہوگا تم لاخ کوششیں کرو جناب سیئے نہ فاروق اعظم ہو جناب سیئے نہ صدیق اکبر کی شان کو گٹانے کے لیے لیکن اللہ رب العالمین کہ محبوب نے ان کی جو شان بڑھائی ہے وہ سننے ترمزی شریف کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام مسئلہ مسئلہ کے اندر تشیر لائے دائیں طرف جناب سیئے نہ صدیق اکبر تھے دوسری طرف جناب سیئے نہ فاروق اعظم تھے اور دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے ہاں قدار لباس و یوم القیامہ قیامت کے دن بھی ہم اسی حال میں اٹھیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا بائیں طرف امر ہوگا